قرآن اور احادیث میں ایسے عوامل کا ذکر کیا گیا ہے جن کی بنا پر کسی کے نیک عامل قبول نہیں ہوتے اس کو افتگو میں ہم ان عوامل پر روشنی ڈالیں گے پہلی چیز ہے ریاکاری ریاکاری کا مطلب ہے دکھاوے کے لیے نیک عامل کرنا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنائے جا سکے لوگ واہ واہ کریں شورت ہو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری شرک ہے ایک آدمی مسجد میں باقاعدگی سے نماز پڑتا ہے مگر اس کا مقصد لوگوں کے سامنے اپنی دینداری کا دکھاوا کرنا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا اور دوسری مثال کوئی شخص بڑی رقم کا صدقہ دیتا ہے اور اس بات کی تشریر کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں تو یہ سب کچھ رائے گاں چلا جائے گا دوسرا مرضہ شرک شرک یہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا نیک عامال کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے قرآن مجید میں فرمایا گیا بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا اور اس کے سوا جس گناہ کو بھی چاہے گا بخش دے گا لیکن شرک کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی مثلا کوئی شخص نیک کام کرتے وقت اللہ کے ساتھ کسی اور کو مددگار مانتا ہے جیسے کسی بزرگی قبر سے مدد طلب کرتا ہے کسی کو حاجت رواہ اور مشکل کشاہ سمجھتا ہے تو اس کے عامال برباد ہو جاتے ہیں کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنی حاجات پوری کرنے والا سمجھتا ہے اور اس کے لیے نظریں چڑھاتا ہے تو اس کے عامال برباد ہو جاتے ہیں اخلاص اخلاص یعنی عمل کو خالصتا للہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے کرنا اگر کسی عمل میں اخلاص نہ ہو تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العمال بالنیات بحری بشک عامال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے مثال کے طور پر ایک شخص صدقہ دیتا ہے لیکن اس کا مقصد اپنے دل کی تسکین یا معاشرت یا حیثیت میں اضافہ کرنا ہوتا ہے نہ کہ اللہ کی رضا تو اس کے عامال برباد ہو جائیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا کوئی حجر اس کو نہیں ملے گا دوسری مثال کہ کوئی شخص حج پر جاتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کی نیک و کاری کا چرچہ ہو نہ کہ اللہ کی رضا تو ظاہر ہے کہ اسے عمل کا کیا فائدہ حقوق لے بعد دوسروں کے حقوق کو نظرانداز کرنا نیک عامال کی کمبولیت میں ایک بڑی رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی پورے کرنے ضروری ہیں مثال کے طور پر ایک شخص نماز رضا تو واقعیدی سے کرتا ہے لیکن اپنے ماتحیتوں سے ظلم اور نائنصافیاں کرتا ہے یا کوئی شخص صدقہ حیرات تو کرتا ہے مگر اپنے پڑوسی کے حقوق پر عامال کرتا ہے رشتداروں کے ساتھ نائنصافیاں کرتا ہے اور ضرورت مندوں کی مدد نہیں کرتا تو ایسے شخص کے عامال اللہ کے ہاں کیا حیثیت رکھتے ہیں اسی طرح تکبر اور غرور ہے تکبر اور غرور سے برے لوگ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ لوگ ہیں اور ان کے نیک عامال قبول نہیں ہوتے حدیث میں آتا جو شخص رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مسلم کوئی شخص اپنے علم یا دولت پر فخر کرتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجتا ہے حالکہ وہ نیک عامال بھی کرتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ تکبر میں مبتلا ہے ایک عالم دین اپنے علم کے سباب دوسروں کو کم تر سمجتا ہے اور ان کے ساتھ حکارت سے پیش آتا ہے تو اس کا علم بے فائدہ ہے گنہوں پر اسرار اگر کوئی شخص گنہوں پر اسرار کرے اور گناہ نہ چھوڑے توبہ نہ کرے تو اس کے نیک عامال قبول نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے کیے پر اسرار کرتے ہیں اور جانتے بوجھتے برائی کو نہیں چھوڑتے یعنی ایسے لوگوں کو عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے ایک شخص چوری کرتا ہے اور اس کے باوجود نیک عامال جیسے نماز اور روضہ بھی ادا کرتا ہے لیکن اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتا نماز تو وہ عمل ہے جو برائی سے روکتا ہے لیکن یہ اس لیے برائی سے نہیں روکتا کہ وہ نماز کی حقیقت اور اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کو سمجھتا ہی نہیں اور اسی طرح کوئی شخص جوڑ بولنے کی عادت رکھتا ہے اور اس پر توبہ کیے بغیر نیک عامال کرتا رہتا ہے تو اس کا جوٹ اس کے گناہ اس کی نیکیوں کے اوپر جو ہے وہ غلبہ حاصل کر لیتے ہیں علیہ عزو بلہ بدگمانی اور حسد بدگمانی اور حسد بھی نیک عامال کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتے ہیں نبی امیرمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جوٹی بات ہے کوئی شخص دوسروں کی کامیابیوں پر حسد کرتا ہے اور ان کے خلاف بدگمانی پھیلاتا ہے علیکہ وہ خود بھی نیک عامال کرتا ہے تو حسد کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکری جو ہے اس کو آگ کھا جاتی ہے دوسری مثال ایک شخص اپنے بھائی کی ترقی پر حسد کرتا ہے اور اس کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے حالانکہ وہ خود بھی عبادات میں مشغول رہتا ہے تو ایسی عفادات کا کیا فائدہ ہے شراب کا آدھی شراب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث قرار دیا ہے کہ یہ تمام برائیوں اور گناہوں کی جڑھ ہے اس سے انسان کی عقل اور فہم اور فراست کام چھوڑ دیتی ہے اور ظاہر ہے کہ جب آدمی کی عقل اور فہم جو اللہ کی سب سے بڑی نیامت ہے اور جس کے ذریعے سے انسانوں اور حیوانات میں فرق پادا ہوتا ہے شراب اس فرق کو مٹا کر آدمی کو حیوانات کی سطح سے بھی نیچے گرا دیتی ہے اس لئے اللہ فرماتا ہے تو شراب کے آدھی مجرم کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی تا وقتے کہ وہ توبہ کر کے اس کو چھوڑ نہ دے والدین کو عزا دینا والدین کی حق تلفی ان کو تکلیف پہنچانا اپنے رویوں اپنی گفتگو اور اپنے کسی بھی طرز عمل سے جو ان کو ناغوار گزرے ان کو عزا دینا حرام اور ناجائز ہے اللہ نے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق ان کی خدمت اور معروف میں ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے جو لوگ اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور والدین ان سے ناراض ہیں ان کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا سود خور سود کھانے والے اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرنے والے ہوتے ہیں جو بہت بڑے مجرم ہیں سود کھانا کھلانا سودی دستاویز لکھنا اس دستاویز پر گواہ بننا کسی بھی طریقے سے سودی معاملات میں ملوث ہونا وہ قبیرہ گناہ ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے ایسے لوگوں کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ناپسندیدہ امام ابن عواجہ کی روایت ہے کہ مسجد کا وہ امام جو شریعت کے خلاف عمل کرتا ہے اور لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی شہر سے ناراض عورت جو عورت اپنے شہر سے ناراض ہو بغیر کسی شریعہ عذر کے اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا قطع تعلق یا قطع رحمی اور وہ دو مسلمان جو آپ اس میں قطع تعلق کر لیتے ہیں ایک دوسرے سے اسلام دعا ختم کر دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے عامال اللہ رب العالمین روک لیتے ہیں جب تک وہ آپس میں صلح صفائی نہیں کرتے ان کے عامال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے حاصل گفتگو کیا ہے نیک عامال کی قبولیت کے لئے ضروری ہے کہ ہم ان تمام عوامل سے بچیں جو ہمارے عامال کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتے ہیں اخلاص شک سے بچنا ریاکاری سے پرہیز اور اللہ اور بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا یہ سب سے اہم معاملات ہیں اللہ تعالی ہمیں نیک عامال کی توفیق دے اور ان کی قبولیت کے ہمارے اور ان کی قبولیت کے لئے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے آمین نیک عامال کے لئے سلام علیه ویدی ہمارے دلوں کو صاف کریں امید امید ہمارے دلوں کو